بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں سہیل احمد آپ نے ابھی تک میں چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر لیجئے چینل سبسکرائب کرنے کے بعد آپ کے پاس جو بیل آئیکن آئے گا اس پہ آپ کلک کر دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی میں لیٹس ویڈیو اپروڈ کروں گا اس کی نوٹفکیشن بھی آپ کو ملتی رہے گی تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو یو آئیل کیا ہوتا ہے جو لیٹس ویڈیو کا اڈریس اوپن کرتے ہیں گوگل ڈاٹ کام یا فیس بک ڈاٹ کام اس اڈریس کو ہم یو آئیل کہتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں پہلے سب سے ہمارا کمیونکیشن پروٹوکول یوز ہوتا ہے آپ نے مختلف ویب سائٹ کے سٹارٹنگ میں دیکھا ہوگا مختلف ہوتا ہے ہٹیٹپ ہوتا ہے آس Https بھی ہوتا ہے تو اب Http اور Https کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے وہ محلوظ سیکیورٹی سے چیزیں آ جاتی ہیں جو tablespoons ہے وہ سیکیور نہیں ہوگا لیکن جو طرح سیکیورٹی پی سیکیورٹ پروٹوکول ہے وہ کنفرم ہوتا ہے کہ وہ سیکیورٹ پروٹوکول ہوگا تو اگر آپ فیس بک پہ گوگل کے سٹارٹنگ میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ appelle ڈی ٹی پی ایس بھی لکھا ہوگا گوگل یا فیس بک اس طرح کہ جتنے بھی یو آر ایل ہیں وہ سکیور ہیں وہاں پہ بھی اٹیک ہو جاتے ہیں لیکن کم از کم وہ باقی ویب سائٹ سے سکیور ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا جو ویب سرور ڈومین نیم آجاتا ہے جو ہم نے سرور سے ایک ڈومین نیم پرچیز کیا ہوا ہوتا ہے اگر آپ نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہے کوئی بھی لائک دراز ڈاٹ کام ہے اور لائن پی کو ڈاٹ کام ہے اس طرح کے مختلف ویب سائٹ سے تو جو بھی آپ اپنی ویب کا نام لکھتے ہیں وہ اب یہاں پہ آ جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس اگر آپ نے کوئی ویب سائٹ بنائی ہو یا پھر آپ تھوڑا بات پتا ہو کہ ویب سائٹ کیسے بناتے ہیں تو ویب سائٹ میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ساری کی ساری فائل ایک ہی فولڈر میں رکھ دیئے بلکہ ہم مختلف فولڈر بناتے ہیں وہاں پہ ہم سپیسیفک چیزیں رکھتے ہیں کہ ایک سپورٹ سے الیٹڈ فولڈر بنا دیا وہاں پہ جسٹ وہ چیزیں ہوں گی جو کہ سپورٹ سے الیٹڈ ہوں گی اسی طرح ویدر سے الیٹڈ فولڈر بنایا اس میں ویدر سے الیٹڈ فائلز ہوں گی پکچرز ہوں گی ویڈیوز ہوں گی جو بھی ہوگا تو اس کے بعد فولڈر پاتھ آ جاتا ہے اگر ہم نے وہ فولڈر کا نام کچھ رکھا ہوگا ہے یہ آپشنل ہوتا ہے نہ بھی لکھیں تو لازمی نہیں ہے بلکہ سب سے پہرے ہمارے جو مین دو چیزیں ہیں کہ ایک تو پروٹوکول اور دوسرا جو ڈومین نیم ہے وہ ہمارا کمپلسٹی ہوتا ہے کہ ہم نے یہ لکھنا ہے like google.com آپ لکھتے ہیں تو وہ آپ کا اپن ہو جاتا ہے then آپ نے next کسی فولڈر میں انٹر ہونا ہے نہیں ہونا وہ آپ کی مرضی ہے اور then جو فولڈر کے بعد ہماری جو specific file ہے جہاں تک ہم نے پہنچ رہے وہ file آ جاتی ہے یہاں پہ image کا address بھی ہو سکتا ہے ویڈیو کا بھی ہو سکتا ہے اور کسی file کا بھی ہو سکتا ہے تو man جو url میں چیزیں include ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں basic جو دو optional ہے اور دو جو compulsory ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں next video کے ساتھ اللہ حافظ 2016 ڈیو بھیک ڈیو بھیک ڈیو بھیک ڈیو bist ڈیو بھیک